وطینوں حضرات تو اس وقت جو ہے ہم لوگ کھانا کھا کے پیرامیٹ پہ آ چکے ہیں اور یہ کچھ ولاغ آپ کے لئے بناوں گی میں تو دیکھتے رہیے میرے ساتھ رہیے تو آئیے چلتے ہیں احرام مصر کا شمار دنیا کے ساتھ بڑے عجوبات میں کیا جاتا ہے ہزاروں صدییں گزر جانے کے بعد بھی احرام مصر کی تعمیر کا معمہ ابھی تک حل نہیں ہو سکا ہے دنیا کے سارے بڑے سائنسدان اس کی تعمیر اور اس کے وجود کی وجہ سے بڑے ہی شچوپنج میں ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس کی تعمیر میں ایلینز کا ہاتھ ہے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کی تعمیر میں جنات کا ہاتھ ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت کے زمانے کے جو لوگ ہوا کرتے تھے ان کا ایک عقیدہ تھا کہ وہ اپنے بادشاہوں کو ممیز بنا کے رکھا کرتے تھے تو انہوں نے یہ اس وجہ سے تیار کیے تھے کہ اس کے اندر وہ اپنے بادشاہوں کی ممیز رکھیں مگر حیرت کی بات یہ ہے جناب کہ ان تینوں پیرامیٹس میں سے جتنی بھی چیزیں ملی ہیں ان میں کوئی بھی ممیز نہیں ملی ہے اور نہ ہی کوئی ان کے اندر مکمل طور پر جا چکا ہے کیونکہ ان کے اندر جانے کے راستے ہر طرف سے بند ہیں ان پیرامیٹس کو دیکھ کے یہ احساس تو ضرور ہوتا ہے کہ آخر ان کی تعمیر کیوں اور کیسے کی گئی تھی سائنس دانوں نے دو سو سال تک ان پیرامیٹس پر ریسرچ کری ہے مگر آج بھی ان سائنس دانوں کے لیے یہ ایک معمہ ہی ہے کچھ سائنس دانوں کا کہنا تھا کہ اس زمانے میں جب زلزلے آتے تھے تو اس کو روکنے کے لیے جو ہے یہ پیرامیٹس بنائے گئے تھے کچھ کا کہنا یہ ہے کہ یہ پیرامیٹس اس وجہ سے بنائے گئے تھے کہ اس وقت کے نجومی جو تھے ان کا کچھ ایک خاص علم تھا جو کہ انہوں نے ان پیرامیٹس کے اندر محفوظ کر دیا ہے 450 قبل مسیح میں یہاں پر یونانی تاریخ دان ہیرز ڈاٹن نے ریسرچ کا آغاز کیا انہوں نے وہاں کے مقامی گائیڈ ساتھ لیے اور اس کے بعد جو ہے وہ پیرامیٹس پر آئے اور انہوں نے باری باری ہر پیرامیٹس کے بارے میں ریسرچ کری انہوں نے اپنی بک میں لکھا ہے کہ یہ پیرامیٹس ہیں وہ 20 سال میں تیار ہوئے ہیں اور اس کو تیار کرنے کے لیے ایک لاکھ بیس ہزار سے زائد مزدور یا کاریگر یہاں موجود ہوتے تھے جن کی مستقل محنت کے بعد جو ہے یہ پیرامیٹس وجود میں آئے جب نپولین بوناپارٹ نے مصر کو فتح کیا تو اس کے لیے بھی ان پیرامیٹس پر ریسرچ کرنا ایک معمہ تھا وہ بھی یہ سوچتا تھا کہ میں ان پیرامیٹس کے بارے میں جان سکوں کہ یہ پیرامیٹس کس لیے تیار کیے گئے ہیں وہ وہاں کے مقامی عملے کو اپنے ہمرا لے کے پیرامیٹس پر پہنچتا ہے جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو اپنے وہاں کے عملے سے کہتا ہے کہ آپ باہر ویٹ کریں میں اندر جاتا ہوں اور اندر جا کے پورے پیرامیٹس کا معاینہ کر کر آتا ہوں وہاں کے لوگوں کا کہنا ہے کہ جب نپولین بوناپارٹ جو ہے کچھ دیر بعد باہر نکل کر آتا ہے تو وہ بڑا ہی خاموش ہے اور اس نے اپنے عملے سے کہا کہ یہاں سے ساری چیزیں سمیٹ کے واپسی کی طرف چلتے ہیں وہاں کے لوگوں کو سمجھ بھی نہیں آیا کہ ایسا کیا ہوا ہے کہ اگدم نپولین بوناپارٹ جو ہے وہ اتنا پرسرار خاموش ہو گیا ہے کہا جاتا ہے نپولین بوناپارٹ جو ہے وہ ان پیرامیٹس میں ایسے مقام پہ پہنچ گیا تھا جہاں پہ ان پیرامیٹس کی براہ راز شوائیں پڑ رہی تھی جس نے اس کے دماغ کی کچھ خفیہ صلاحیتوں کو بیدار کر دیا تھا اور اس نے اپنے مستقبل کے بارے میں دیکھ لیا تھا اور وہ اپنی روز مرہ کی ڈائرے میں لکھتا ہے کہ وہ ان پیرامیٹس میں ایسے مقام پہ پہنچ گیا تھا جہاں عجیب و غریب کمرے تھے اور ان کمروں پہ جس طرح کی لکھائی لکھی ہوئی تھی وہ لکھائی آج تک اس نے نہیں دیکھی ہے ایک پیرامیٹ میں ہی تقریباً بیس لاکھ لائم سٹون استعمال کیے گئے ہیں ان میں استعمال ہونے والے پتھروں کا وزن دو ہزار سات سو کلو سے لے کے ستر ہزار کلو تک ہے یہاں پر انسان کی سوچ دنگ رہ جاتی ہے کہ ستر ہزار کلو کا وزن اٹھا کے انہوں نے اس پیرامیٹس کو بغیر کرینز کے کیسے تیار کیا ہوگا پیرامیٹس میں استعمال ہونے والے یہ پتھر آٹھ کلومیٹر دور سے لائے جاتے تھے اور ان پتھروں کو آٹھ کلومیٹر دور سے لانے کے لیے باقاعدہ کشتییں تیار کی گئیں تھیں اور یہ سمندر کے ذریعے یہ پتھر لے کر آیا جاتا تھا اور اس سے احرام مصر بنایا جاتا تھا کچھ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ یہ پیرامیٹس جو ہیں یہ ایلینز کے بنائے گئے ہیں یا پھر یہ جنوہ نے تعمیر کیے ہیں مگر مصر کی حکومت اس چیز کو ماننے کو تیار نہیں ہے ان کا کہنا ہے کہ یہ قدیم مصریوں کی ایجاد ہے ایٹین سیونٹی ٹو میں برطانوی انجینئر ون مینڈ ڈکسن نے پیرامیٹس پہ دوبارہ سے ریسرچ سٹارٹ کری اس وقت ان کی ریسرچ کرنے پر ان کو ان پیرامیٹس میں دو ایسے خفیہ راستے ملے جو کہ بہت ہی پرسرار تھے کچھ وجوہات کی بنا پہ اس وقت ان کی ریسرچ کا کام روک دیا گیا نائنٹین نائنٹی تھری میں ون مینڈ ڈکسن کی ریسرچ جو کہ ادھوری رہ گئی تھی اس کو دوبارہ سے سٹارٹ کیا گیا نائنٹین نائنٹی تھری میں کیونکہ ریبورٹس بن چکے تھے تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ ہم ان پیرامیٹس میں ریبورٹ تیار کر کے اور وہ بھیجیں جب ان پرسرار راستوں کے ذریعے ریبورٹ کو اندر داخل کیا گیا تو وہاں پر جانے کے بعد ریبورٹ دو سو آرٹھ فٹ تک گیا اور اس کے بعد وہاں پر ایک مضبوط پتھر کے ذریعے اس راستے کو بند کیا گیا تھا ان سائنس دانوں نے کافی کوشش کری کہ اس پتھر کو بھی توڑ کے اور اس پتھر کے پیچھے دیکھا جائے کہ آئے کے ان پیرامیٹس میں کیا ہے مگر یہ اس مضبوط پتھر کو توڑنے میں ناکام رہے تو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ یہ وہ پہلی ہے جس کا جواب ان کو شاید کبھی نہیں مل سکے گا مگر مصر کے ہی ایک سائنس دان نے اس پہ ریسرچ کرنے کی ٹھان لی ان کا نام ڈاکٹر زین تھا انہوں نے دو ہزار گیارہ میں دوبارہ ریسرچ سٹارٹ کری اس دفعہ پیرامیٹس میں بھیجنے کے لیے نہائیتی جدید ترین ریبورٹ تیار کیا گیا وہ ریبورٹ چاروں طرف دیکھ سکتا تھا اس ریبورٹ نے اندر جا کے کچھ تصویریں لی اور اس کے ساتھ ساتھ اس پتھر تک وہ گیا جس کو یہ توڑنے کے لیے ناکام رہے دی دوبارہ سے اس کو توڑا گیا تھوڑا بہت وہ ٹوٹا ریبورٹ کسی نہ کسی طرح اندر داخل ہو گیا جب ریبورٹ اندر داخل ہوا تو کیا دیکھتے ہیں یہ لوگ کہ وہاں پر پھر ایک مضبوط ترین پتھر کے ذریعے راستے کو بند کیا گیا تھا اور جب ریبورٹ وہاں داخل ہوا تو کچھ ہی سیکنڈ بعد ریبورٹ ان کا ٹوٹ گیا یہ معمہ ہی رہا کہ ان پیرامیڈز کے اندر کیا ہے اسی وقت انہوں نے اپنی ریسرچ کو ختم کیا اور اب مصر کی حکومت نے اس پہ سختی سے پابندی لگا دی ہے کہ اب ریسرچ کا کام یہاں پر ختم ہو گیا ہے اس وقت اسکرین پہ جو جگہ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں پر جب فیرون کی فیملی کا کوئی شخص انتقال کر جاتا تھا تو اس کے جسم کے آزہ نکال کے ان کی ممیز بنائی جاتی تھی ان کی جزہ سزا کا فیصلہ کیا جاتا تھا اس جگہ پہ ممیز بنانے کے لیے انہوں نے مختلف پورشنز بنائے ہوئے تھے جہاں پر یہ کام سر انجام دیا جاتا تھا کہیں پر آزہ کو ممیز بنایا جاتا تھا تو کہیں پہ بادشاہوں کو ممیز بنایا جاتا تھا ان جگہوں پر بھی ایک عجیب سی پرسراریت تھی ایک عجیب سی وحشت تھی زندگی میں اگر کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو ایجپٹ ضرور جائیے گا اور یہاں کی ان تاریخی جگہوں کو ضرور دیکھئے گا مجھے امید ہے کہ یہ ایجپٹ کی پوری سیریز آپ لوگ کو یقیناً بہت پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اس کے علاوہ انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکس ولوگ میں پھر حاضر ہو جاؤں گی پاکستان زندہ بات